ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کی پوست آتی ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت آپ کے موبائل میں ہے تو اس کو ہرگز ڈیلیٹ نہ کریں کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو موبائل تھا ہی نہیں اور اگر کوئی یوں مفہوم لے کہ حدیث میں کہیں آیا ہے کہ آخر زمانے میں قرآن مٹا دیا جائے گا اور آپ ایسے کر رہے ہیں یہ بھی مٹانا ہوا تو لہٰذا یہ منع ہوگا ایسا بھی نہیں ہے آخر زمانے میں قرآن اٹھا لیا جائے گا یہ ضرور ہے کہ جب ساری کافر کافر ہوں گے تو بے حرمتی سے بچنے کے لئے قرآن غائب ہو جائے گا اور کسی کے پاس نہیں رہے گا اور قیامت کافروں پر قائم ہوگی مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی آیت لکھی ہے اس کو ڈیلیٹ کریں تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور چونکہ اکثر قرب قیامت کی نشانیاں ناجائز امور پر مشتمل ہیں یعنی ناجائز امور کی نشاندہ ہی کی گئی ہے تو یہ گناہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم ٹیچر ہیں ہم لوگ کتنی مرتبہ آیات لکھتے ہیں اور اس کو مٹاتے ہیں ہم مصنف بھی ہیں میں نے کتنی کتابیں لکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ آیت یہاں نہیں آنی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ گناہگار ہوتے رہیں گے ہاں اگر حدیث میں ہوتا کہیں واضح طور پر اس طرح موجود ہوتا تو پھر سارے قربی رہے ہوتے تو منع کیا جاتا لیکن ایسا چونکہ نہیں ہے تو پھر مطلب اپنی عقل سے سوچ سے کچھ ایسا نتیجہ مرتب کر کے اور اس کو لوگوں میں عام کر کے تشویش میں مبتلا کر دینا شرعان یہ جائز نہیں ہے اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں اب اس پہ بڑی پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں لیکن بہرحال اس طرح کی پوسٹ ڈال کر اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہمارے نادان مسلمان بھائی بہن جنہوں نے کبھی قرآن کو غور سے نہیں پڑا ہوتا ترجمہ تفسیر کے ساتھ کسی حدیث کو شرح کے ساتھ نہیں پڑا انہوں نے اپنے دین کو کبھی کسی مستند عالم سے سیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے دیکھ کر سن کر دین کو سیکھا ہے وہ لوگ قرآن کی آیات سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں گے حدیثوں میں بیان کردہ عذابات سے ان کے دل نہیں لرزیں گے اس طرح کی پوسٹ سے کانپ جائیں گے اگدم اور فوراں پوچھیں گے ہم تو گھبرا گئے ہم نے تو یوں ہوا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑی کمزوریاں ہیں ایسی چیزوں کی پرواہ نہ کیا کریں اللہ عمل کی توفیق قطر فرمائے ایک مختصر سے